موسیقی 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 بغیرہ جو سا ہے پہلے سے ہی آ جائے گا اور اس کے اندر آپ لوگوں کے جو ہیں husband name اگر ہیں کوئی marital status ہے کسی کا شادی شدہ ہیں یا پھر mother name بغیرہ باقی چیزیں آپ نے اپنی cnic ڈالنی ہے اس کی expiry date ڈالنی ہے gender بغیرہ یہاں پر بھی ڈالنا ہے date of birth اور باقی تمام تر چیزیں put کر دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جو اگلا page open ہوگا اس کے اندر آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے باقی details مانگی گئی ہیں اس details کے اندر آپ لوگوں کے پاس جو سا ہے وہ آپ نے اپنے جو سے ہیں correspondent جو سے ہیں universities کے ان کی details ڈالنی ہے یعنی کہ جو آپ کے grantor ہوں گے اس کے اندر آپ لوگوں کی universities سے آپ کو ایک noc issue ہوگا وہ بھی آپ لوگوں نے یہاں پر ڈالنا ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے اپنے ادارے کا نام بتانا ہے مثال دور پر آپ کی uet university ہے کوئی university of lahore ہے یا کوئی دوسری university ہے اس کی details ڈالنی ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے ریفرنس بتا دینا ہے کہ آپ نے اشتہار کہاں سے دیکھا ہے یا آپ کو کس سے پتا چلا ہے کہ آپ نے c.pنجاب پروگرام میں ریجسٹر کرنا ہے چوتھے نمبر پر آپ نے اپنے documents submit کر دینے ہیں تو یہ website کا اوپر طریقے کار ہے website کے اوپر جو سب سے زیادہ detail ہے وہ application apply کرنے والے کے حوالے سے ہے اور اس کے اندر اچھی خاصی detail پوچھی گئی ہے جس کے اندر email address گھر کا پتہ ان کے current residence اور دیگر صوبہ جو اگر پنجاب ہے تو پنجاب اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر بھی جو district وغیرہ کی information ہے وہ بھی ساری مانگی گئی ہے تو یہ آپ لوگ نے website وغیرہ دیکھ لی ہے اس کے اندر جا کے اپنا registration کروا لیں اس کے لیے آپ کے پاس جو ہیں اپنی تصفیریں ہونا ضروری ہیں passport size کی اور باقی بھی جو details ہیں وہ آپ لوگ ہر خانہ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ application جو apply کرنے والا ہے اس کا جو cnic ہے وہ بھی valid ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ کا cnic expire ہوا اور آپ apply کر دیں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا آپ کی application reject ہو جائے گی تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ضرور بتائیے گا کومنٹس میں آپ کا دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ